دوستو آج کی اس ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ سب اسٹیشن میں ہم ڈی سی سپلائی کیوں یوز کرتے ہیں تو یہاں پرسن جو ہے اکثر انٹریو میں پوچھ لیا جاتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں انٹریو دینے میں تو آج کی اس پوری ویڈیو کو کر آپ واش کرتے ہیں تو یہاں کنفیوزن ہمیشہ کے لیے آپ کی دور ہو جائے گی سب اسٹیشن میں جو ہم بیٹری بینگ لگاتے ہیں وہاں ہردائے ہوتا ہے پورے سب اسٹیشن کا اگر اس بیٹری بینگ کو ہم ہٹا دیں تو سب اسٹیشن ہمارا چل ہی نہیں پائے گا کیونکہ جو سب اسٹیشن کے اندر جو بھی ایکیپمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کی ہماری ریلے ہوتی ہے بریکر ہوتا ہے ٹھیک ہے بریکر ہوتا ہے OCB ہوتی ہے ACB ہوتی ہے یہ جتنے بھی ایکیپمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے DC پر کارے کرتے ہیں تو آپ کیوں گے یہ ایکیپمنٹ کیا AC پر کام نہیں کرتے ہیں یا AC والے اپکرن نہیں آتے ہیں تو بلکل وہ سارے اپکرن وہ بھی آتے ہیں AC پر بھی کام کرنے والے بھی آتے ہیں مگر DC والے کیوں اپکرن کیوں یو جوتے ہیں اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ مان لیجئے آپ کے سب اسٹیشن میں AC سپلائی والے سارے اپکرن لگے ہوئے ہیں اور ہماری پیچھے سے AC سپلائی ہماری آ رہی ہے کسی کارن سے یہ جو AC سپلائی ہے وہ ہماری فیل ہو جاتی ہے تو یہ سارے اپکرن ہمارے اسی وقت بند ہو جائیں گے اوپن سرکٹ ہو جائیں گے اور اس کنڈیشن پر ان کو پھر سے ہمیں چالو کرنے کے لیے ہمیں AC سپلائی کی ضرورت پڑے گی اور وہ AC سپلائی تو ہماری واپس آ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن پر یہ سارا کا سارا سسٹم ہمارا فیل ہو جائے گا اس جگہ پر ہم اگر DC والے اپکرنوں کا اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک بیٹری بینک کا لگا سکتے ہیں بیٹری بینک اگر ہم لگا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے یا ایک پورٹیبل سپلائی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیٹری ہماری ہوتی ہے وہ اب DC سپلائی کو سٹور کر کے رکھ لیتی ہے اور بعد میں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کہ ایک خاص بات اس میں اور بھی ہوتی ہے کہ جو DC سپلائی ہوتی ہے اس میں ایکوریسی بہت اچھی ہوتی ہے اور اے سی سپلائی میں ایکوریسی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں فرکونسی ہوتی ہے اس میں فرکونسی نہیں ہوتی ہے تو اس قارن سے بھی ہماری ڈی سی بیٹر ہوتی ہے اور اس کو ہم شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم ڈی سی سپلائی کا یوز کر کے ان سارے اپکرنوں کو ہم بینہ اے سی سپلائی کے بھی آپریٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ جب ہماری ایسی سپلائی کٹ ہوتی ہے تو اس وقت اگر سارے اپکرن ہمارے بند بھی ہو جاتے ہیں اوپن بھی ہو جاتے ہیں تو بھی ہم ڈی سی سپلائی کے مادہ ہم سے چونکہ ہمارے ڈی سی سپلائی آ ہی رہی ہے تو اس ڈی سی سپلائی کے مادہ ہم سے ان سارے اپکرنوں کو ہم ڈی سی سپلائی سے آپریٹ کرا کر کے ان کو ہم پھر سے چالو کر لیں گے اور بعد ہو جہاں ہم ایسی سپلائی مان لیجئے وہ ایسی سپلائی ہم جنریٹر سے دے رہے ہیں یا ایسی جو ہمارا گریڈ سے سپلائی آ رہی ہے وہ سپلائی ہے تو کوئی بھی سپلائی ہے دی ہم دیتے ہیں تو وہ ساری کے ساری سپلائی ہم سبسٹیشن پر اپلائی کر کے ہم اپنے ایکوپمنٹوں کو چلا سکتے ہیں اب یہ جو بیٹری بینک ہوتا ہے یا 48 سے لے کر کے 220 بولٹ ڈی سی تک ہوتا ہے لیکن جو ہمارے سبسٹیشن میں جو بیٹرییاں لگی ہوتی ہیں وہ 2 بولٹ کی بیٹرییاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اب کیونکہ یہ 2 بولٹ کی بیٹری سے ہمارا کام چلے گا نہیں ہمیں 48 بولٹ کی بیٹری جو پڑے گی تو اس کنڈیشن پر ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 بولٹ کی ایک بیٹری ہوئی تو ہمارا 48 بولٹ ڈی سی ہو جائے گا جس سے ہمیں 48 بولٹ ہمیں مل جائے گا وگر ہمیں 220 بولٹ والے کی ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 110 بیٹریوں کو ہم لگا دیتے ہیں جس سے ہمارا 220 بولٹ ڈی سی ہمیں مل جاتی ہے اور ہمارے سبسٹیشن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ جو بیٹری بینک ہوتا ہے یا ایک اسپیسل کمرے میں ہوتا ہے اس لیے وہ کمرہ اسپیسلی وہ ڈی سی سپلائی کے لیے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس میں چکی بیٹریوں کا افزن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو کافی مجبوطی کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو یہ ڈی سی سپلائی سے ہی ہم جو سبسٹیشن کے اندر جو ہمارا وی سی بھی لگا ہوا ہوتا ہے اے سی بھی لگا ہوا ہوتا ہے ریلے لگی ہوئی ہوتی ہے ان سارے اوپ کرنوں کو ہم آپریڈ کرا لیتے ہیں جس سے ہمارا جو سبسٹیشن ہے وہ ہیلدی روپ سے کام کرتا رہتا ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو اس لیے دوستوں ڈی سی سپلائی کا یوز کیا جاتا ہے سبسٹیشن کے اندر کہ یہ سپلائی کبھی بھی بریک نہیں ہوتی ہے تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے سمبندھت جتنے بھی پرشن ہونی چاہیے تھے ان سارے پرشنوں کا میں نے جواب دینے کی پوری کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی پرسن چھوٹ گیا ہے کوئی کنفیوجن آپ کے مند میں رہ گئی ہے تو اس کو کمنٹ کر کے جورو پوچھے گا تو میں اس پر اپنا ریپلائی دینے کی یا اگلی کسی ویڈیو میں میں اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو اگر دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا اور ہو سکتے تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو جرور پرس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمشکار دوستوں